بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم کرنٹ افیرز کے ریلیٹڈ کچھ پر بات کریں گے پاک آرمی نے دنیا کے مشکل ترین مقابلے کیمرین پیٹرول 2018 میں کون سا میڈل جیتا تو اس کانسر ہے گولڈ میڈل پاک آرمی نے ان مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے مشکل ترین مقابلے ہیں جو کہ یوکے کی کنٹری ویلز میں منقد ہوتے ہیں ویلز کی کچھ پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر یہ مقابلے ہوتے ہیں اور تقریبا 65 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ 25 کلومیٹر کا وزن اٹھا کے تیہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے دوران پہاڑیوں کے اوپر بہت سے difficult task ہوتے ہیں جن کو بور کرنا ہوتا ہے اس مقابلوں میں ان مقابلوں میں تقریبا 38 کنٹریز نے حصہ لیا اور پاکستان اس نے ان مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا یہ مقابلے 8 اکتوبر 2018 کو شروع ہوئے تھے اور دو ہفتے تک جاری رہے ویلز ایک یوکے کی کنٹری ہے اور اس کے علاوہ یہ گریٹ بریٹنگ کا ایک جزیرہ بھی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب آپ لوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں تو چلتے ہیں اگلے قویسٹن کی طرف قویسٹن ہے پاکستان سیکیورٹی کونسل کا کتنی دفعہ نان پرمنٹ میمبر رہے چکا ہے سیکیورٹی کونسل اسے اردو میں سلامتی کونسل کہتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک مین آرگن ہے یونائٹڈ نیشن کے چھے مین آرگن ہیں ان میں سے سیکیورٹی کونسل اس کا ایک مین آرگن ہے تو اس کا میمبر جو ہے پاکستان سات دفعہ رہے چکا ہے نان پرمنٹ میمبر آخری دفعہ دوہزار تیرہ تک یہ میمبر رہا دو سال تک یہ میمبر رہا دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ میں سیکیورٹی کونسل کے جو کل میمبران ہیں ان کی تعداد پندرہ ہے جس میں پانچ مستقل میمبر ہیں اور دس آرزی میمبر ہیں جو دس آرزی میمبر ہیں یہ دو سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں الیکٹ کرتی ہے جنرل اسمبلی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سلامتی کونسل جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن ارگنیزیشن کے جو چھے مین آرگن ہیں ان میں سے ایک آرگن ہے تو جو چھے آرگن ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سوری سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ جو پانچ مستقل میمبر ہیں وہ کون سے ہیں تو جو پانچ مستقل میمبر ہیں ان میں ایک چائنہ ہے ایک روس ہے ایک برطانیہ فرانس اور امریکہ یہ پانچ کنٹریز سیکیورٹی کونسل کی مستقل میمبر ہیں اب دیکھتے ہیں یونوں کی جو مین چھے آرگن ہیں ان کو پہلے نمبر پہ ہے جنرل اسمبلی دوسرے نمبر پہ سیکیورٹی کونسل ہے جس کو ہم نے اوپر پڑا ہے تیسرے نمبر پہ ہے ایکنومک اینڈ سوشل کونسل چوتھے نمبر پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چوتھے نمبر پہ ٹرسٹی شیپ کونسل اور پہ نمبر پہ سیکٹریٹ سلتے ہیں اگلے قویسن کی طرف اگلا قویسن ہے معروف مصنف منو بھائی کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا پاکستان کا جو مشہور سننا چاندی ڈراما ہے یہ بھی انہی کی تصنیف ہے اس کے علاوہ یہ اخباری جنرلسٹ بھی تھے کالم نگار بھی تھے مصنف بھی مصنف بھی اور شائر بھی تھے ان کا انتقال انیس جنوری دوہزار اٹھارہ میں ہوا ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نالج ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سی ایکز ایم چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی قویسن ہے یا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یا کچھ سیڈیشن ہے تو آپ کمیٹ باکس میں جا کے کمیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا حیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ